موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر میں ہم فورت کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تھرڈ کنڈیشن کو ڈسکس کیا یعنی کہ گون کنڈیشن جو ہے اس کے اکارڈنگ ہم ایکویشن آف سرکل فائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فورت کنڈیشن اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک کا نام بھی چلیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جو ہم ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ایکویشن آف سرکلز ڈیٹرمنٹ بائی گیون کنڈیشن ٹھیک ہے مطلب کہ گیون کنڈیشن کے اکارڈنگ ہم ایکویشن آف سرکل فائنڈ آٹ کر رہے ہیں تو تین کنڈیشن تو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھ چکے ہیں کیا ہیں اور ان کے اکارڈنگ ہم نے ایکویشن آف سرکل بھی فائنڈ کی ہیں اب ہم فورت کنڈیشن پر آتے ہیں فورت کنڈیشن کیا ہے اس سرکل پاسنگ تھرھو ٹو پوائنٹس ٹویشن ٹیٹرمنٹ اک گیون لائن اس کا تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا پیچھلے لیکچر میں کہ ایک ایسا سرکل ہے جو کہ دو پوائنٹس سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو پوائنٹس کوئی ہمگیون ہے وہ ہمارے circle کے اوپر لائے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک ایسی line ہے touching a given line یعنی کہ ایک ایسی line ہے جس کی equation ہمیں given ہے اور وہ ہمارے circle کو touch کر رہی ہے ایک point پر اور کونے point پر touch کر رہی ہے یہ ہمیں given نہیں ہے ٹھیک ہے تو صرف ہمیں equation of that line وہ given ہے جو کہ touch کر رہی ہے circle کو تو اس کو ہم پہلے تو graphically سمجھتے ہیں کہ کیا situation ہے ٹھیک ہے کیا ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے میں سرکل ڈراؤ کرتا ہوں سپوز یہ ہمارا ایک سرکل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ایک سرکل پاسنگ تھرہو دو پوائنٹس جو ہیں وہ سرکل کے اوپر لائے کر رہے ہیں ہم کوئی سے بھی دو پوائنٹس لے لیتے ہیں ایک پوائنٹ سپوز یہ لے لیتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ یہ دو پوائنٹس ہیں A اور B جس کا ہم نام رکھ لیں گے تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ A اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں اور B اس پوائنٹ کا نام رکھ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ ہمیں لازمی بات ہے یہ ہمیں پوائنٹس given ہیں جو کہ سرکل کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو پھر اس کے کوائنٹس پہ given ہوں گے کوائنٹس کیا ہیں A کوائنٹس ہے 1,2 اور B کے کوائنٹس ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ ہمارے سرکل پر لائے کر رہے ہیں اور اس کے کوڈنیٹس پر ہم نے ساتھ میں لکھ دی ہیں اب تیسری یہ چیز ہے کہ لائنٹ ٹیچنگ دا سرکل ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی ایک پوائنٹ پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک لائنڈرو کر لیتے ہیں سپوز میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں کہیں جو ہے یہاں پر ایک سٹریٹ لائنڈرو کر لیتا ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ لائن جو ہے ہمارے سرکل کو ٹچ کر رہی ہے ایک پوائنٹ پر کون سے پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے یہ ہمیں نے گون ٹھیک ہے کوئی آنون پوائنٹ ہے وہاں پر ٹچ کر رہی ہے تو اب اس کا جو ہے اس لائن کی ایکویشن بھی ہمیں گون ہے ٹھیک ہے جو کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں کہ اس کی ایکویشن ہے ایکس پلس ٹو وائی پلس فائیو ایکس پلس ٹو زیرو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہیں تین کنڈیشن ہیں کہ ایک پوائنٹ اے جو ہے جس کے کوئیشن ہیں وان کومہ ٹو وہ ہمارے سرکل پر لائے کر رہے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے بی جس کے کوئیشن ہیں وان کومہ مائنس ٹو وہ بھی ہمارے سرکل پر لائے کر رہے ہیں اور تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ایک لائن ہے جس کی ایکس پلس ٹو وائی پلس فائیو ایکلو زیرو جو ہمارے سرکل کو کسی ایک unknown point پہ ٹیچ کر رہی ہے تو ہم نے اس سرکل کی ایکویشن فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جنرل ایکویشن تو ہمیں پتا ہے جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ جس کے بارے ہم ڈسکس کر چکے جنرل ایکویشن آف سرکل کیا ہے x سکیر پلس y سکیر پلس 2 g x پلس 2 f y پلس c is equal to 0 یہ جنرل ایکویشن آف سرکل ہے لیکن ہمیں اس سپیسیفک اس سرکل کی ہمیں ایکویشن فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا فائنڈ کرنا پڑے گا ہمیں g کی value چاہیے ہوگی f کی value چاہیے ہوگی اور c کی value چاہیے ہوگی تو چلیں ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کے ان کی values g f اور c کی values اس ان given conditions کے according کس طرح سے find out کرتے ہیں اچھا اس کے لیے کچھ میں suppose کروں گا کہ یہاں پر ایک center ہے center of circle suppose یہاں پر یہ center ہے جس کو ہم c سے بھی represent کر سکتے ہیں یا پھر o سے بھی represent کر سکتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ c center ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ o کہہ سکتے ہیں اس کو بلکہ ہم c کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو c center ہے جس کے coordinates ہم خود سے suppose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں given تو نہیں ہے تو یہاں پہ ہم خود سے suppose general suppose کر لیں گے h, k یعنی کہ x coordinate جو ہے وہ h ہے اور y coordinate جو ہے وہ k ہے center کا ٹھیک ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں center اگر یہ ہے circle کا تو a point اور c center کو میں اگر join کروں یا پھر b point اور center of circle کو میں join کروں تو یہ کیا ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ distance کیا کہلاتا ہے a اور c کے درمیان distance یا پھر ہم اسے کہیں گے c اور b کے درمیان distance یہ distance کیا کہلاتا ہے یہ distance کہلاتا ہے radius ٹھیک ہے radius کیا ہوتا ہے کہ center of circle سے circle کی boundary کے کسی point پہ آپ distance میئر کریں وہ radius کھلاتا ہے مطلب کہ یہ center سے میں یہ a جو ہے اس تک distance میئر کر رہا ہوں یہ radius اس لے کے لے آ رہا ہے کیونکہ a جو ہے وہ circle کی boundary پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ radius کھلائے گا تو اسی طرح سے آپ b point کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ b جو ہے وہ بھی circle کی boundary پر لائے کر رہے ٹھیک ہے تو پھر circle کی boundary سے لے کر center of circle تک کیا distance کھلاتا ہے وہ radius کھلاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی radius ہے اور یہ بھی radius ہے اور radius of circle same circle same circle جو ہے آپس میں same ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ a c is equal to b c ٹھیک ہے a c is equal to b c یعنی کہ یہ دونوں distances جو ہیں وہ radius ہیں اور یہ دونوں آپس میں equal ہوں گے اب ایسا کرتے ہیں کہ in radii کی values بھی find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ان تینوں points کے coordinates باتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں put کر دیتے ہیں distance formula سے ہم find out کریں گے a اور c کے درمیان distance کیا بنے گا a اور c کے درمیان h minus 1 کا whole square یعنی کہ x coordinates کا difference کا square plus y coordinates کے difference کا square اور اس کے اوپر square یہ distance formula ہے جو ہم نے chapter number 4 میں پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ distance formula ہے between two points ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی بھی دو points کے درمیان distance find کرنا ہو تو یہ ہم نے a c کے درمیان distance find کیا اسی طرح سے b اور c کے درمیان distance ہم find کر لیتے ہیں وہ distance بنے گا h minus 1 square plus k plus 2 square اور اس کے اوپر square now یہ ہمارے پاس ایک equation آ چکی ہے جس میں left اور right side دونوں sides پہ آپ دیکھیں تو square roots آپ cancel out ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ دونوں side پہ whole square اگر لے لیں تو یہ square roots جو ہیں آپ cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس باقی equation کے بچتی ہے h minus 1 سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں کہ left side پہ h minus 1 whole square right side پہ موجود ہے آپ کسی ایک side سے left side سے یا right side پہ یہ term لے آتا ہوں تو یہ negative term آج گی یہاں پہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم solve بھی کر لیتے h minus 1 whole square plus k minus 2 whole square جو already left side میں right side سے ایک term لے کے آرہا ہوں جو کہ positive ہے h minus 1 whole square یہاں پر left side پہ آکے وہ negative ہو جائے gی h minus 1 whole square right side پہ صرف ایک term بچ جائے k plus 2 square ٹھیک تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ h k minus 2 کا square is equal to k plus 2 کا square اس کو solve کر لیتے ہیں یعنی کہ a plus b یا a minus b whole square کا formula یہاں پر لگے گا تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں k square plus 2 a b یعنی 2 into k into b is this ٹھیک minus فیل کے آئے گا کیونکہ a minus a minus b whole square formula یہاں پر لگ رہے plus b square b اب یہاں پر 2 ہے تو یہاں پر 2 کا square ہو جائے گا is equal to اسی طرح سے right side پہ a plus b whole square square کا formula لگ رہے ہے k square plus 2 into k into 2 plus 2 square تو اس کو ہم مزید solve کر لیتے ہیں k square minus 4 k plus 4 is equal to k square plus 4 k plus 4 ٹھیک ہے یہ terms جو cancel out ہوتی ہیں اس کو cancel کر لیتے ہیں یہ terms آپس میں cancel out ہوگی k square k square آپس میں cancel out ہوگی اور باقی terms ہمارے پس بچے ہیں minus 4 k is equal to 4 k ٹھیک رائٹ سائٹ سے 4 k بھی لیتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ وہ بھی minus 4 k آجائے is equal to 0 ٹھیک ہے اب اس کو solve کریں minus 8 k is equal to 0 یہاں سے k value up کے پاس 0 آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کیا کہ دونوں radii کے فارمولاز یعنی ان کو k کی value جو ہے وہ 0 آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی یعنی کہ اس میں equation میں put کریں k کی value 0 تو h ki value find out کر سکتے مطلب کہ ہمارے پاس یہ ایک equation ہے اس میں آپ k value 0 put کر دیں تو آپ کے پاس h کی value آجائے جو کہ equal آئے چلیں اب k value تو ہمارے پاس 0 آ چکی ہے اب اگر میں radius find کرنا چاہوں ٹھیک ہے radius کس کے equal ہے radius equal ہے یا تو ac کے آپ figure سے دیکھ سکتے کہ ac b radius ہے b c b radius ہے دونوں radius ہیں تو ac equal ہے یا پھر b c equal ہے دونوں radius ہیں اب ان کا میں نے distance find out کر لیتے یا ac کا find کر لیں یا b c کا find کر لیں ایک ہی بات ہے دونوں کا equal ہی آئے گا تو radius چاہیے تو radius کس طرح سے آئے گا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں ac find کر لیتے ac kis equal ہے h minus 1 کا سکیر h minus 1 کا سکیر plus اب y coordinates کا difference کیا بنے گا k minus 2 کا سکیر ٹھیک ہے k minus 2 کا سکیر k minus 2 کا سکیر اور اس کے اوپر سکیر root اب یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس k کی value کیا ہے 0 ہے تو یہاں پر ہم put کر دیتے یہ k کی value یہاں پر zero put کریں تو اس کو آپ solve کریں گے تو آپ پاس آجائے radius equal to h minus 1 کا سکیر plus minus 2 کا سکیر is 4 اور اس کے اوپر سکیر root ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس radius آ چکا ہے radius ٹھیک ہے تو radius اب ہمارے پاس آ چکا ہے یعنی کہ جو conditions ہمیں given تھی وہ ہم نے یہ draw کی ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس equation ہے x plus y plus 5 ٹھیک ہے تو اس کا distance اگر ہم دیکھیں perpendicular distance یعنی کہ center سے اگر دیکھیں تو کیا distance بنے گا چلے میں اس کو draw کر دیکھتے دیکھتا یہاں سے اس طرح سے perpendicular distance بلکہ تھوڑا سا یہ straight کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے perpendicular distance ہی آپ دیکھیں تو یہ بھی radius ہی بنتا ہے یعنی کہ center c اور اس line کے درمیان perpendicular distance وہ بھی radius کے equal آتا کیون کہ line کام پر ٹچ کر رہی یا کسی ایک point پہ جو کہ circle کے اوپر لائے کر رہے ہے ٹھیک ہے یہ point ہے چلیں unknown point ہے ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے coordinates ہیں لیکن point لائے تو circle کے اوپر رہے رہے نا تو ایسا point جو circle کے اوپر لائے کر رہے اس کا distance اگر آپ center سے find کریں center of circle سے تو radius بن جاتا ہے تو یہ بھی radius ہے یعنی distance between the center and the line and the point جس پہ وہ line touch کری ہے جو ہمیں line given x plus y plus 5 اچھا اب یہ distance ہمیں پتہ نہیں ہے بلکہ ہم radius کہ چکے مدل کی اس کی value ہم پتہ ہے لیکن اگر میں نے اس دونوں کے درمیان distance find کرنا مطلب center c اور line کے درمیان distance find کرنا تو میں کس طرح سے find کروں گا وہ بھی ہم نے فارمولا پڑھا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی فارمولا سے find کر لیتے ہیں فارمولا میں یہا پر سائٹ پہ لکھتا ہوں فارمولا ہے am plus abn plus c mod over a square plus b square کا square root اچھا اب اس میں a کیا ہے b کیا ہے c کیا ہے اور m کیا ہے اور n کیا ہے یہ n ہے اور یہاں پر m ہے اچھا a b c آپ ایکویشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس line کی ایکویشن ہے x کا koordinite a ہے y کا koordinite b ہے اور constant c ہے مطلب کہ یہاں سے کہہ سکتے a x koordinite 1 b کیا ہے y کا koordinite ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایکویشن میں نظر آرہ ہے m اور n کیا چیز m جو ہے a into m ہے ٹھیک ہے یہ multiply ہر ہے b into n ہے اچھا اب یہاں پر m کیا ہے ہم نے distance is line کا جس point سے find کرنا ہے point c ہے جس سے distance find کر رہے ہیں اس line کے درمیان ٹھیک ہے اس point اور line کے درمیان تو ہے اور y coordinate جو ہے اس point کا وہ n ہو گا جو کہ اس case میں k ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر values آ چکی ہیں آپ اس formula میں put کریں تو آپ کے پاس distance between these point and this line یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو یہاں پر find کر لیتے ہیں ٹھیک distance distance between c and line given line ٹھیک ہے line given جو وہ کس کے equal آئے گا آپ put کریں اس formula میں تو آپ کے پاس h plus 5 کا mod divided by 5 کا سو کے root اس کے equal آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے بات کی تھی کہ یہ distance جو ہے وہ بھی radius ہے تو مطلب کہ radius a c b b c b b b b ہے تو یہ تینوں آپ میں equal ہوں گے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ a c اور ان دونوں کا جو distance ہے وہ آپ اس میں equal ہوگا تو h plus 5 divided by سکی root of 5 ٹھیک ہے تو ac آپ کو پتا ہے آپ پہلے سے find out کر چکے ہیں ac کس root ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سکی root ختم ہو جائے گا left side پہ h minus one کا whole square plus four is equal to h plus five divided by اب اس کا بھی square root five کا square لیں گے تو یہ اس کا square root ختم ہو جائے گا divided by five آجے گا اچھا اب اس equation کو solve کریں گے تو یعنی کہ میں simplify کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پر وہ بن جائے گی four h square minus twenty h is equal to zero تو یہ quadratic equation بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ solve کر لیں کسی بھی method سے جو کہ آپ نے methods پڑھے ہو ہیں ٹھیک ہے تو اس equation میں سے h کی value آئے گی آپ کے پاس دو values آئیں گی ٹھیک ہے ایک zero اور ایک five آ جائے گی مطلب کہ ہمارے پاس s کی values بھی آ چکی ہیں k کی values بھی آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ center کی طرف آتے ہیں center case equal center of circle h comma k یعنی کہ جس coordinates ہیں h اور k h k value آ چکی ہے k 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 center k k k k k 5,0 یہ K کی ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ K کی ویلیوز ہیں یہ بھی K ہے تو K کی ہم نے دیکھا تھا کہ صرف 0 ویلیو ہے اس کے علاوہ H کی دو ویلیوز آئی تھی ایک 0 اور ایک 5 تو ہمارے پاس دو سینٹرز یعنی کہ دو سرکلز بن جاتے ہیں دو سرکلز کی ایکویشن آ جاتی ہیں جس میں ہمارے پاس ایک سرکل کا سینٹرز 0,0 بنتا ہے اور دوسرے سرکل کا سینٹر جو ہے وہ 5,0 بنتا ہے تو اس حساب سے پھر ہمارے پاس جب اس کی ویلیو آ چکی ہے تو ہم ریڈیس بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس کا ریڈیس کے لئے آپ اس میں پٹ کریں گے اس کی ویلیو ایک دفعہ 0 پٹ کریں ایک دفعہ 5 پٹ کریں تو دونوں کی ویلیوز آپ کے پاس آ جائیں گی جو کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں ریڈیس آپ کے پاس پٹ کرنے کے بعد سکیر اوٹ آف 5 آئے گا ایک کا اور دوسرے کا ریڈیس 1 میں کہہ دیتا ہوں سکیر اوٹ 5 ہے اور جب آپ 5 پٹ کریں گے تو آپ کے پاس سکیر اوٹ آف 20 ریڈیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی کہ ہمیں پتا چلا کہ ایس کی دو ویلیوز ہیں یعنی کہ دو سینٹرز بن دیں تو دو سرکلز ہوں گے جب دو سرکلز ہیں تو ہمارے پاس ایکویشنز بھی دو آئیں گی تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ایکویشنز آف سرکلز کون کون سی ہمارے پاس آتی ہیں ایک ایکویشن آف سرکل بن جاتی ہے آپ ویلیوز پٹ کر دیں آپ کے پاس ریڈیس بھی ہے آپ کے پاس سینٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں پٹ کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے جنرل ایکویشن آف سرکل میں پٹ کریں تو ایکویشن آف سرکلز آ جاتی ہے ایکس سکیر پلس وائیس سکیر is equal to 5 اور سیکنڈ کے لیے جس کا radius square root of 20 ہے اس کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں x minus 5 کا whole square plus y square is equal to 20 ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس جو ہیں circles کی equations آ جاتی ہیں یا پھر آپ اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں x square plus y square minus 10x plus 5 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ دو equations ہمارے پاس آ چکی ہیں circles کی according to ہماری given condition اس condition کے مطابق تو یہاں پر ہماری یہ conditions بھی complete ہوتی ہیں جس کے according ہم نے equations of circles find out کرنی تھی تو یہاں پر اس lecture کا time بھی complete ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں